حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ یہ بھی بخاری کتاب العزان میں آپ کا روایت ملے گی یہ اشرا مبشرہ سے آپ بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا تھا جب یہ بیمار ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں تندرست ہوں گا بھی کہ نہیں تو حضور نے فرمایا سعید فکر نہ کر اللہ شفاہ دے گا اور تیری وجہ سے اسلام کا فائدہ کرے گا اور کفر کا نقصان کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس شخص کی عزمتیں بیان کی اشرا مبشرہ سے آپ بھی ہیں لیکن آپ پر ایک شخص نے نہ تین الزام لگا دیئے لوگ بڑے سیانے ہیں کعوے کے اندر سے مٹی لے کے بوت بنا لیتے ہیں اور یہ کسی کو کیسے معاف کریں گے انہوں نے تو جناب مریم سلام اللہ علیہ وسلم پہ بھی الزام لگا دی حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم پہ بھی وہ کسی شائر نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعوہ سے بھی اسنام تراشے اور تم کون ہو کیا چیز ہے داگِ کبابی لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا یہ معافی دیتے ہیں کسی کو بس ہو گئے پیچھے تو ہو گئے تین الزام حضرت سعید بن ابی وقعہ پہ لگا دیئے پہلا الزام یہ لگایا کہ حضرت سعید بن ابی وقعہ یہ مالِ غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے اور دوسرا الزام یہ لگایا کہ لشکرِ اسلام کو بھیج دیتے ہیں خود ساتھ نہیں جاتے اور تیسرا الزام یہ لگایا کہ مقدمات کے فیصلے میں عدل سے کام نہیں لیتے ایک یہ کہ یہ لشکر کے ساتھ خود نہیں جاتے ایک مقدمات کا فیصلہ عدل سے نہیں کرتے اور تیسرا یہ کہ یہ مالِ غنیمت عدل سے تقسیم ہے حضرت سعید بن ابی وقعہ کا بڑی تکلیف ہوئی ہاتھ اٹھائے کہا ہے اللہ اگر یہ جھوٹا ہے نا تو اس کی عمر لمبی کر دے اس کے فقر میں اضافہ کر دے اسے فتنوں میں مبتلا کر دے دعا کر دی بات ختم ہو گئی حضرت سیدنا عبد الملک بن عمیر تابی بزرگ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس بوڑے کو دیکھا جس کے لئے حضرت سعید بن ابی وقعہ نے دعائیں کی تھی اس نے تین الزام لگائے تو آپ نے جواب میں تین دعائیں دی آپ نے کہا ہے اللہ اس کی عمر لمبی فرما فقر میں اضافہ کر اسے فتنوں میں مبتلا کر آپ فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا اتنا بڑا ہو گیا تھا کمر جھگ گئی تھی یہ بھمیں اس کی آنکھوں پہ آ گئیں چلا نہیں جاتا تھا اور کبھی وہ مالدار ہوتا تھا پر حضرت سعید بن ابی وقعہ کی دعا نے اتنا پیچھا کیا کہ دردر کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا اور بڑاپے میں بھی اس کے فتنے کا یہ عالب تھا کہ ضعیف ہو گیا ہے عورت کی خواہش رہی نہیں وجود میں لیکن پھر بھی را جاتی عورت کو چھیڑ دیتا تھا اور یقینا پھر اس کی وجہ سے وہ مار کھاتا تھا چونکوں چوراہوں میں تو لوگ اسے کہتے تھے کہ تو اس عمر میں بھی باز نہیں آتا تو وہ کہتا تھا میں تمہیں کیا بتاؤں سعید بن ابی وقعہ کی دعائیں میرا پیچھا کرتی ہیں وہ میں نے ان کو تکلیف دیتی تو آج تک میں فتنے میں مبتلا ہوں فتنے میں پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے اور پھر مجھے بے عزتی کا موں دیکھنا پڑتا ہے اور رسوائی کا تو کیوں لوگ بددعائیں لیتے ہیں اور کیوں کر کے لوگ اتنا سخت اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں کہ وہ نیک صالح اور پاک لوگوں کے بارے میں بھی ان کے نظریات اس طرح کے ہو جاتے خدا رہا زندگی میں بڑی تکلیفیں آ جائیں گے اگر ہم ان چیزوں سے نہیں بچیں گے یاد رکھیں جیسا کریں گے پھر ویسا بھریں گے بولیں بھی سوچ کے چلیں بھی اور اتنی جتنی کسی کی بنتی ہے الزام بھی لگائیں تو خدا رہا اللہ سے ڈر کے فٹا فٹ نہیں جلدی نہیں ہر چوتھے بندے کے بارے میں لوگ نہیں کہہ رہے ہیں فلانا پیسے کھاتا ہے تو یہ آپ نے دیئے ہیں یا آپ گواہ بنے ہیں جب وہ کھا رہا تھا آپ نے یہ کیسے بات کر دی تو ہم تیزی کے ساتھ اس طرح کے عمال کٹھے کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لئے عذیت کا سبب بنیں گے میرے رب نے فرمایا احسان کرو نیکی کرو تاکہ بدلے میں تمہیں بھی نیکی ملے حل جزا الاحسان اللہ الاحسان کیا ہے نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اپنی زندگی میں کوشش کریں کوئی بددعا نہ لیں کسی کو اتنی تکلیف میں مبتلا نہ کریں کہ پھر وہ رب کریم کے دروازے پہ جھوکے اور ہمارے لئے وہ بددعائیں کریں اللہ کے حضور حاضر ہوں کوشش کریں کہ بھولے سے بھی کسی شخص کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے